سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف جو اپیلیں تھی ان پہ ہیرنگ ہوئی ہے آپ نے یقینا ہیرنگ سنی ہوگی چیف جسٹس صاحب اور جسٹس اتر من اللہ صاحب انہوں نے کافی جو ہے وہ ایک سخت قسم کے ریمارکس دیئے ہیں نیب کو ایک مرتبہ پھر انہوں نے کہا ہے کہ پولیٹیکل انجنیرنگ کے طور پہ اس کو استعمال کیا گیا ہے نیب بنیادی جس کا مقصد تھا کہ وہ پاکستان میں احتساب کرے گی احتساب کے عمل کو شفاف بنائے گی لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیب کا کردار اتنے سالوں میں جنرل مشرف صاحب بنا کے گئے آج ہم دوہزار چوبیس میں بیٹھے ہیں کچھ تبدیل ہوا ہے نیب کا کردار میرا نہیں خیال کہ اس کا جواب مجھ پتے ہیں نیب کا کردار وہی کردار ہے اور وہی مائنڈ سیٹ ہے جس کے تحت اس حدارے کو بنایا گیا تھا گویا کہ آپ دیکھیں کہ ان برسوں میں گویا کہ نائنجی نائن میں جنرل مشرف نکتدار سنبھال اور اس کے اگلے سالی یہ ادارہ قائم ہوا اور آج یہ کہ جائے تو کم و بیش کو چوبیس برس کا عرصہ ہو چکا ہے جی اس دوران کرپشن کے انڈیکس کے اوپر پاکستان مسلسل ایک طرح سے ایک پرامینٹ ملک کے طور سے کھڑا ہے گویا کہ اس ملک میں جو بدنوانی ہیں وہ ختم نہیں ہو پائی اور اس دوران جو ہے وہ ہمارے جو نمبر ہیں کرپشن کے حوالے سے وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور وہ ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل ہو یا باقی داریں وہ پاکستان سے متعلق ان کی رپورٹس کبھی بھی حوصلہ افضاء اور مضبط نہیں رہی تو ایسے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج جو سپریم کورٹ میں یا اس سے پہلے جو سپریم کورٹ کے بارے سپریم کورٹ ادنیات کے بارے میں گفتگو کرتی رہی ہیں وہ بڑی درست تھی گویا کہ یہ ادارہ پرائمیریلی پولٹیکل انجنیرنگ کے لیے گویا کہ وہ سیاستان جن کو ایک تو سیاہ میدان سیاست سے یا تو باہر کرنا ہو یا پھر رات کے لہروں میں نئی سیاسی جماعتیں وجود پہلانا ہو یا کسی کے منڈیٹ کو سرانا ہو تو میرا خیال میں یہ سارے مقاصد اس ادارے کے ذریعے ماضی میں حاصل کیے جاتے رہے ہیں اور آپ کو یاد ہے کہ اسی نیب کے ہاتھوں تنگ ہو کہ محترمہ بیدر بھٹو صاحبہ نے آج سالہ فساستہ جلاواتی افتیار کی پھر نواز شریف صاحب کو دیکھیں انہی اداروں کے تیرے ان کو بھی سزائیں دی گئیں تو آج اب اس معاملے کو لے کے جب ایک جو ترامین کی گئی تحریک انقصاص کے دور میں یا بلکہ اس کے بعد میں اگر دیکھا جائے تو اس دور میں تو نہیں ہوئی یہ پی ڈی ایم کی سرکار کے دوران یا ہوئی تھی تو اب ان ترامین کو چیلنج بھی کیا گیا بعد میں تحریک انصاف کی جانب سے اور پھر جسیس عمرہ عطا بنیال صاحب کی سربرائے میں بینچ نے ان ترامین کو خلادم قرار دیا گیا کیونکہ اس میں بھی جو سیلیکٹیو اعتصاف گویا کہ آپ نے کچھ حد مقرر کر دیئے کرپشن کی کہ اس حد تر کرپشن ہوگی تو وہ نیب کے دہرہ کار میں نہیں آئے گی اس سے اوپر ہوگی تو وہ نیب کے دہرہ کار میں آئے گی بیروکریٹس کو نہیں پوچھ سکتا نیب اسی طرح باقی بھی بہت سارے لوگوں کو آپ نے ایک بلینکٹ کور دے دیا تو یہ جو اعتصاف کیونکہ اسلامی معاشرہ ہو یہ پاکستان جیسی ریاست کے جس کی حساس آئین پاکستان کے حساس قرآن و سنت سے ہے وہاں پہ آپ یہ کیسے دسکرمنیٹ کر سکتے ہیں کہ جی چھوٹے کرپشن کرنے والا تو نیب کے دہرہ کار میں نہیں آئے گا جو بڑی کرے گا وہ آئے گا تو میرے خیال میں جو ترامین تھی وہ بنیادی طور پر ان کی نیت درست نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ جو پچھلہ عدالت تھی اس نے اس کو سٹائٹ ڈاؤن کیا اب اس کے خلاف موجودہ حکومت میں شامل زماعت اپیر میں ہیں اب دیکھتا یہ ہے کہ جن ایک طرح سے گراؤن کے اوپر ان کو سٹائٹ ڈاؤن کیا گیا تھی ان ترامین کو اب عدالت ان کو درست مانتی ہے تو پھر میرا خال میں یہ جو ترامین ہے یہ ختمی تصور کی جائیں گی اور نہ ہو سکتا ہے کہ عدالت یہ سمجھے کہ جو ارینجمرس کی گئی تھی نہیں وہ درست ہے اور اس کے نتیجے میں نیاد کے کردار کو بہتر کیا جا سکتا ہے